نمشکا لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے ودوان کہتے ہیں کہ گصہ نہیں کرنا چاہیے انگر نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کی لائپ کو اسپوائل کر دیتا اگر آپ دوسروں کا گصہ کرو گینا تو نقصان دوسروں کا نہیں ہوگا نقصان آپ کا ہوگا آپ سوئے کا نقصان ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں گصہ کرنا گصہ ضرور کرنا آپ کو گصہ نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کو نقصان دیتا ہے آپ کے لئے گصہ کرنا چاہیے بلکل میں کہنا ہوں آپ کو گصہ کرنا چاہیے اور طبیعت کا گصہ کرنا چاہیے گصہ بھی دو پرکار کا ہوتا ہے آج جان لیں آپ اس دو پرکار سے ایک پرکار کا گصہ آپ نے کیا نہ تو آپ کی نائف بدل جائے گی آپ سننے سے اوپر اٹھ جاؤ گے آپ ٹوپ پر پوچھاؤ گے اگر آپ نے دوسری طرح کا گصہ کیا تو گصہ تو آپ کو کرنا ہوگا تب ہی آپ اوپر اٹھ پاؤ گے تب ہی آپ پرتیسوچ کی باونوں میں جن پاؤ گے گصہ تو کرنا ہوگا آپ کو اب آپ کہو گے سر کہ گصہ کس پرکار کا ہم وہ کرنا چاہیے گصہ دو پرکار کا ہوتا ہے آج میں فیکٹ کے ساتھ بتاؤ گا آپ پہلا تو وہ گصہ جو دوسروں پر کرنا دوسروں پر گصہ کرنا کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہر چیز ہر بات پر ایریٹیٹ ہونا اور انگر ہونا آپ دوسروں پر گصہ ہوں گے نا تو اپنے آپ کو برباد کروگے اپنے آپ کو جلا لوگے اور اپنا نقصان کروگے لیکن دوسرے ٹائپ کا گصہ کون سا ہے پتا ہے آپ گصہ کرنا اپنے آپ پر کرنا بلکل اگر گصہ آپ نے اپنے آپ پر کیا نا تو آپ اپنے آپ کو بدلاؤ کی باونہ سے جیو گے آپ اپنے آپ کو بدل دو گے گصہ کرنا اور بہت جدہ گصہ کرنا اپنے آپ پر کرنا کوئی گلطی ہو جائے بلکل دوسروں کی گلطی ہو کچھ بھی ہو جائے تو گصہ کرنا اپنے آپ پر کچھ میں کاریس سکسیل نہ ہو تو گصہ کرنا اپنے آپ پر لائک میں کوئی ٹارگٹ اچھی نہ ہو دیکھنا کہ مجھ میں کیا فارٹ رہی کیا میں نے محنت نہیں کی کہاں میری ویکنیس رہی اپنے آپ پر غصہ کرنا اور اتنا کرنا کہ نیچ ٹائم آپ اپنے آپ کو بدل کر ٹوپ پر پہنچو پاکوانسی کرشن گیتہ میں کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ پر غصہ کرتا ہے اس میں بدلاؤ کی بھاؤناتی ہے وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا غصہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے سوچنا آپ کیا یہ غصہ آپ کو آتا ہے کہ آپ تو صرف خالی دوسروں پر غصہ کرتے ہو ایسا غصہ کیا کبھی آپ نے اپنے اوپر غصہ کیا ہے غصہ کرنا تو اپنے آپ پر کرنا فیکٹ بات بتا رہو میں آپ کو رتن ٹاٹا رتن ٹاٹا کی آپ نے ایک اسٹوری پڑھی ہوگی موٹیویشنل جب وہ فورڈ کمپنی کو اپنا بیجنس بیسنے جاتے ہیں ان کا اپنان ہوتا ہے تو وہ کیا دوسروں پر غصہ کرتے ہیں فورڈ کمپنی والوں پر غصہ نہیں کرتے وہ اپنے آپ پر غصہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں اور ایک دن اسی غصے کو وہ سفل ہو کر فورڈ کمپنی کو بتاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے غصہ اپنے آپ کو بتلتا ہے غصہ آپ کو سکسیس پر پہنچا لے سچین تیندرگر پتا ہے آپ کو دنیا کے سامنے کتنے سانت رہتے تھے آج ان کی چھویے کتنی سانت بنی ہوئی ہے لیکن پتا ہے وہ آپ کو کتنا غصہ کرتے تھے وہ اپنے سوائے پر غصہ کرتے تھے جب بھی وہ کم رنہ مناتے تھے جب بھی وہ نہیں چلتے تھے ان کی فرم اچھی نہیں ہوتی تھے وہ اپنے آپ پر غصہ کرتے تھے وہ غصہ نیت پر نکالتے تھے بار بار پیکٹس کرتے تھے سچین تیندرگر کو بھی بہت غصہ آتا تھا لیکن اپنے آپ پر مہیندر شنگ دونی کتنے سانت سو باب ان کو بھی جیو نہیں پڑھ لے نا انہوں نے بھی کبھی دوسروں پر غصہ نہیں کیا انہوں نے غصہ کیا اپنے سوائے پر جب بھی میچ ہاتھ ہے جب بھی وہ اچھے پر پہنچ نہیں تھے وہ غصہ نکالتے تھے نیت پر اپنے آپ کو بدلنے کا غصہ نکالتے تھے میسی ابھی حالی میں ارجنٹینہ نے وشک کر چیتا اور میسی ارجنٹینہ ٹیم کے کیپٹین ہے پتا ہے انہوں نے کیا کہا ایک بار میں نے اپنے جیون میں ہزار بار گلتیاں کی ہیں فوٹبول میچ کے دوران لیکن میری ایک سب سے بڑی خوبی رہی کہ میں نے انہوں نے ایک بھی گلتی کو ریپیٹ نہیں کیا مجھے بھی غصہ آتا لیکن میں نے سارا غصہ کہاں نکالا فوٹبول میچ پر نکالا تو آج دیکھو میسی کہاں پر تو آپ کو غصہ کرنا ہوگا آپ کو غصہ اپنے آپ پر کرنا ہوگا آپ کو غصہ اپنے آدھشی پر کرنا ہوگا آپ کو غصہ اپنی ویکنیس پر کرنا ہوگا آپ کو غصہ اپنی کمجوریوں پر کرنا ہوگا آپ کو غصہ آپ کو ایسی کونسی کمی ہے اس پر کرنا ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بدل دوگے اور آپ تو پر پہنچ جاؤ گے تو غصہ کرنا اپنے آپ پر کرنا اپنے کو بدلنے کے لیے کرنا